موسیقی 650 کنال رقبے پر پہلے سطح سمندر سے 500 فٹ بلند تخبائی کی کندرات گندارہ تہذیب کا ایک نادر نمونہ ہے سرسبز پہاڑوں کے دامن میں واقع ایسے عظیم شان خانقہ کی تعمیر موجدوں کی اپنی مذہب و تہذیب سے لگن اور فن تعمیر میں مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے قومی ورسہ کے ایڈیشنل سیکٹری مشہود احمد برزا پاکستان کو بتمت کے آثار کا امیر ترین ملک قرار دیتے ہیں ہمارے پاس جتنا رچ بتمت کے حوالے سے ورسہ ہے میں خیال میں اتنا کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں پاکستان کا یہ سوفٹ امیج ہے جو ہم دوسری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اور چیزوں کے علاوہ یہ بھی چیزیں ہیں یہ دیکھنے کے لئے دو ہزار سال پرانے انکنڈرات کو تاریخی مذہبی اور فن تعمیر کے منفرد انداز کی وجہ سے انیس سو سولہ میں سرکاری تحویل میں لے کر دھومی ورسہ قرار دے دیا گیا جسی یونسکو نے انیس سو اسی میں عالمی ورسے میں شامل کر لیا آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آثار قدمت کے ماننے والوں کیلئے مرکزی اہمیت کے حامل ہے کئی دہائیوں تک اس آثار قدیمہ کو محفوظ رکھنا اس بات کی اکاس ہے کہ پاکستانی عوام دیگر مذاہب کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے کامران علیشہ تقبی اب تک